نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشٹ آر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں آر کے ٹریڈنگ تاریخ ہے دوستو 10 سپٹیمبر 2020 اور یہاں پر ایک 11 سپٹیمبر 2020 کے لیے یعنی فریڈے کے لیے شکروار کے لیے 6 شٹوکس کو انٹرادے کے لیے سیلیٹ کر لیا ہے دوستو اس کے انٹرادے لیول بتانے سے پہلے ڈسکلیمر دھیان سے سن لیں کوئی پریسنل بائنگ اور سیلنگ کی سلاح یہاں پہ نہیں ہوگی ٹریڈ کرنے سے پہلے اپنے فائننسیل ایڈوائزر سے سلام اصبارہ جرور کر لیا آپ کے لاغ اور نقصان کی جمعہداری چینل کے نہیں ہے دوستو ڈسکلیمر کو دھیان میں رکھئے اور لائیب مارکٹ میں اگر کال چاہیے تو ٹیلیگرام چینل کو جرور جوائن کریے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا فیڈیو آپ کو آشت میں آپ ٹیلیگرام چینل پر کال پر آپ کر سکتے ہیں لائیب مارکٹ میں چلیے شروع کروں گا ہنڈالکو کے ساتھ تو پہلہ اسٹوک جو سیلیٹ کیا ہے چھے اسٹوکس میں سے اس کا پہلہ اسٹوکس کا نام ہے ہنڈالکو آپ کے سامنے میں چارٹ ہے ہنڈالکو کا کلیر کٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہنڈالکو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ بھی ہنڈالکو کا چارٹ ہے اور یہ ڈیلی کے ٹائم فریم پہ آپ ہنڈالکو کو دیکھ پا رہے ہیں کی زبردست طریقے سے سپورٹ لیا ہے اور اس کے بعد یہ اسٹوکس بلکل اوپر گیا اسی کے جگہ پہ آکے یہ اپنے آپ کو ہولڈ کر رہا ہے کل یہاں پہ اپ سائٹ کا مومنٹ کیا لیکن آج تھوڑس نیگیٹیو ہے لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کل لاش ڈے ہے تو کل واپس ترے دیکھنا ہوگا کہ اگر اس کے لور انڈ کو بریک کرتا ہے تو ایک مومنٹ کرے گا نیچے کی سائٹ نہیں تو وہیں سے پھر ہنڈالکو کو بائی کریں گے ایک سو ایسی روپے کے اوپر وائی بب up ونہ ایٹی اور اسٹوپلوس ون سیونیٹی سیون ایک سوست اترirmi روپے کا لگائیں گے پہلا ایک سو تیرہاس دوسرا ٹارگٹ ون عیٹی سکس ایک سو چھ یاسی او تھر latch what怪 دوس قر benefici n وایک سوосьے ہیٹ یون نیچے کو بریک کرتا ہے 173 کو تو سیل کریں گے 173 کے نیچے سیل کریں گے اور اس ٹاپ لوس لگائیں گے 176 کا یعنی کی 176 176 روپے کا ہمارا اس ٹاپ لوس ہوگا ٹارگیٹ پہلا فرس ٹارگیٹ جو ہوگا وہ ہوگا 170 کا 170 روپے کا دوسرا ٹارگیٹ ہوگا 167 167 روپے کا اور دوسرا ٹارگیٹ 164 164 روپے کا دوستو شروع کے پانچ منٹ بلکل بھی آپ کو ٹیٹ کو آوائیڈ کر کے چلنا ہے اس کے بعد دیگر سٹوک بائنگ یا سیلنگ لیول کو ایجوٹ کریں تو ہی ٹیٹ کریے ادربائیس ٹیٹ کو ایوائیڈ کر دیسے تو یہ پہلا سٹوک ہے دوستو ہنڈ ڈالکو کا بڑھتا ہوں اب دوسرا سٹوک کی طرف میں بڑھتا ہوں دوسرا سٹوک دوسرا سٹوک کا نام ہے ہنڈ ڈالکو کے بعد جو سیلیکٹ ہے اس کا نام ہے دوستو اسین پینٹ اسین پینٹ کا یہ دیلی کا ٹائم فریم ہے اور آپ کو پتا ہے ڈیلی کے ٹائم فریم پر اس میں وولم بریک آؤٹ ہوا ہے سٹوک کا نام لگ دیتا ہوں سب سے پہلے لیکن آپ کو دھیان سے حالانکہ ویڈیو تو نہیں دھیان سے سنتے ہوں گے اس کیپ کر کے ڈائریک سکرین شوٹ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ لیکن میں پھر بھی میرا بولنا کام ہے میں بینہ بولے رہوں گا بھی نہیں کہ جب تک آپ پورے چارٹ کو صحیح سے نہیں دیکھ پاتے ہیں تب تک آپ پروفیٹیبل ٹیڈ لینے کی کوشیز بھی نہیں کر سکتے دیکھیں ایک وولم بریک آؤٹ آیا آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پہ ایک پہلے بات یہاں اسی کے ساتھ ساتھ صحیح پوزیشن میں صحیح دشاہ میں ٹرینگل پیٹن کا بھی ڈیلی کے ٹائم فریم پر بریک آؤٹ ہو گیا ہے اس کے لیے اسٹوک کا سیلیکشن ہے ایسین پینٹ کا تو ہم بائے کریں گے ایسین پینٹ کو اوپر کی سیڈ میں اگر کل یہ دو ہزار ستر کو بریک کرتا ہے تب بائے بھپ ٹو زیرو سیون جیرو اور اسٹوپ لوس لگائیں گے ٹو زیرو سکھ زیرو دو ہزار ساٹھ کا پہلا ٹارگیٹ کی بات کرتا ہوں ٹو زیرو ایٹ جیرو دو ہزار ایسی کا سکینڈ ٹارگیٹ ٹو زیرو نائن جیرو دو ہزار نبی کا اور تھر ٹارگیٹ ٹو ون ڈبل زیرو ایک کسو روپے کا سیل سائٹ کی بات کرتا ہوں اگر یہ نیچے کی لیبل کو بریک کرتا ہے دو ہزار پیتالیس کو تو سیل کریں گے سیل بیلو ٹو زیرو فور فائیپ اور اسٹوپ لوس لگائیں گے اس کنڈیشن میں دوستو ٹو زیرو ڈبل فائیپ دو ہزار پچپن روپے کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا اس کنڈیشن میں ٹو زیرو تھری فائیپ دو ہزار پہنٹیس سیکنڈ ٹارگیٹ ٹو زیرو ٹو فائیپ دو ہزار پچیس اور تھر ٹارگیٹ ٹو زیرو ون فائیپ دو ہزار پندرہ روپے کا دوستو یہ دوسرا اسٹوک تھا ایسین پینٹ فرس ٹارگیٹ کے پاس بھی اگر اسٹوک آتا ہے دوستو تو جب اپنا 50 to 70% پانٹیٹی بک کیجئے بانکی کا اسٹوپ لوسٹیل کر سکتے ہیں تو تیسرا اسٹوک سب آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اس کا نام ہے ٹاٹا اسٹیل دیکھیں یہ ٹاٹا اسٹیل کا 15 منٹ کا ٹائم فریم پہ آپ اس کو دیکھ پا رہے ٹاٹا اسٹیل کو سیم کنڈیشن سیم چیز دیکھئے گیپ ڈاؤن یہاں سے رجسٹنس بریک آؤٹ اپ سائیڈ میں گیپ آپ ڈاؤن پھر اسی جگہ پہ سیم پیٹن یہ چیز کو اور اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے سیم کنڈیشن ٹاٹا اسٹیل یہاں پہ اپلائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کل سیم چیز بھی ہو سکتا ہے کیوں یہاں سے بریک آؤٹ کر کے جیسے ایسے اوپر گیا تو اسی طرح یہاں سے اوپر بھی جا سکتا ہے تو کل ٹاٹا اسٹیل کو ہم لوگ بائے کرنے کی کوشش کریں گے تو بائے کہاں پہ کریں گے 421 412 کو پر بائے کریں گے اور اسٹاپ لوس 409 409 روپے کا لگائیں گے پہلا ٹارگیٹ ہوگا 415 415 دوسرا ٹارگیٹ 418 418 اور تیسرا ٹارگیٹ 421 421 روپے کا سیل سائٹ کی بات کرتے ہیں اگر یہ نیچے کے لیول 404 کو بریک کرے گا تو سیل کریں گے اور اسٹاپ لوس لگاتے ہیں اس کنڈیشن میں 407 407 روپے کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا اس کنڈیشن میں 401 401 دوسرا ٹارگیٹ ہوگا اس کنڈیشن میں 398 398 اور تھرڈ ٹارگیٹ 395 395 روپے کا تو یہ دوستو تیسرا سٹاکس ہے اب بینہ سٹاپ لوس کے ٹیٹ کرنے کی گلتی کبھی نہ کریں اور اپنے ٹیلنگ سٹاپ لوس کا یوز ضرور کریں بڑتا ہوں چوتھا سٹاکس کی طرف میں اس کا نام ہے ایکسیس بینگ ڈیلی کا ٹائم فریم ہے ایکسیس بینگ سٹاکس کا نام یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں چلے ایکسیس بینگ کو آپ دیکھئے بلکل ایک دن ریڈ اگر اس اس کینڈل کو گرین والے کینڈل کو اگر ہم نیوٹرل مان لے نیوٹرل تو یہ سارے دن ریڈ بنا کے ہی آیا ہوا ہے پہلی بار ایک اچھے وولیوم کے ساتھ یہاں پہ پوزیٹیو سگنل دے رہا ہے بائے سائٹ کا بھیو اگر بائے کرتے ہیں اوپر کے سائٹ میں 449 کے اوپر بائے کریں گے 449 کے اوپر آپ 50 کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کوئی ڈانٹے گا نہیں پر 449 کے اوپر بھی بائے کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ stop loss کٹے گا کوئی ٹینسن والی بات نہیں اگر دوبارہ اگر اس لیوٹرل کو بریک کرتا ہے پھر سے نیچے سے اوپر کی طرح تو کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا ریسک کتنا ہے اگر وہ ریسک اوپر ہو چکا ہے ریسک کٹ چکا ہے ریسک آپ کا ختم ہو چکا ہے تو پھر آپ کو اس میں ٹریڈ نہیں کرنا چاہی اس دن سسٹم بند کرنا چاہیے لوگوں کو یہاں پہ سسٹم بند کرنا نہیں آتا ہے میرے کیال سے اس کے وزار سے وہ زیادہ loss لے لے دے چلی بائے کریں گے 449 stop loss 446 خیر میرے بکواس تو چلتی رہتی ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے آتا ہے اس کے لیے کوئی ٹینسن نہیں ہے پرس ٹارگٹو کا 452 412 نیچے کی لیول 442 کو بریک کریں تو سیل کریں سیل بیلو 442 اور stop loss لگا لیں گے 445 445 روپے کا پہلا target ہوگا اس condition میں 439 449 دوسرا target ہوگا 436 436 336 433 433 روپے کا یہ چوتھا stock Axis بینگ کا ہے بڑھتا ہوں پانچماع stocks کی طرف میں دوستو پانچماع stocks کا نام ہے آپ کے سامنے انفرات تیل کا دیکھیں hourly کا chart ہے hourly کا یہ نا بالکل تو hourly کے chart پہ انفرات تیل میں کیا دیکھ رہا ہے دوستو کہ 3 تاریخ جو level ہے وہ ایک important support ہے وہ ہی ایک resistance ہے یہاں سے اس کے اوپر کتنا اچھا جوردست بھاگا اسی جگہ پہ دیکھئے آکے یہ دو گھنٹے سو hold کر رہا اپنے آپ کو infratale stocks کا نام لکھ دیتا ہوں infratale حالان کی جو سمجھ دار بیٹھتی ہے ان کو stocks کا نام یہاں بھی دیکھتا ہے یہاں پہ infratale ہے بانقی لوگوں کے لیے میں لکھ دے رہا ہوں تو infratale کا level کی بات کرلوں buy کریں buy 504 204 اور stop loss لگا لیں 201 201 روپے کا پہلا target 207 207 دوسرا target 210 210 210 303 213 213 روپے کا sale سائٹ کی بات کرتے اگر یہ نیچے level 197 کو sale کریں 97 97 97 کے نیچے sale اور stop loss لگا لیں 200 روپے کا پہلا target ہوا اس condition 194 194 second target 191 91 30 target 188 188 روپے کا یہ پہنچ ماہ stock ہے دوستو بات 6 اور انتیم stocks اور یاد رکھیں اگر live market چاہیے تو telegram چینل کو ضرور کریے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا free post میں آپ telegram چینل پہ call پہ کر سکتے live جبردست طریقے کا breakout ملا ہے اور volume breakout بھی ہوا ہے اس کے لئے ہم کل اگر vpcl کو buy side دیکھنا چاہیں 434 کے اوپر 434 کو اوپر نکلے گا تو buy کریں گا پہلا target 437 437 437 440 440 443 443 443 روپے سیل سیل سیٹ کی بات کرتا اگر یہ 39 روپے کا لگائیں پہلا target ہوگا اس condition میں 423 423 2nd 420 420 420 3rd 417 417 417 روپے کا تو دوستو یہ 6 stock سے 11 september 2020 friday کے لئے شکریہ ویڈیو اور اگر پشند آئے تو جب لائک کیجئے اور اپنا important feedback دینا بلکل نہ بھولیں ملتا نیکس ویڈیو میں تب تک بہت بہت دھنی بہت